اس خبر کے پیش کردہ ہے خوش آمدیت ناظرین آج کل ملک کا پھرخہ پرستی کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے اور پولیس اس ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ایک اہم کردار نبھا رہی ہے اگر پولیس کے طرف سے ہی ایسا عمل ہو کہ شہر کے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے واقعہ ہے تپا چپدرا پولیس حدود کے مسلم آبادی والے علاقوں میں چل رہی پولیس کی ایک مہیم کا جس میں پولیس جوان مسلم لڑکیوں کے طرح برخہ پہن کر ماتے پر تلک لگائے ہوئے جوان کے پیچھے بائیک پر بیٹھ کر مسلم آبادی والے علاقوں میں گشت کر رہے ہیں اسی گشت کے دوران ایک مسلم آبادی والے علاقے میں عوام نے پولیس کی اس گاڑی کو روک لیا جس کے بعد پولیس نے چار افراد کو گرفتار کر لیا واقعی قطلہ ملتے ہی کاروان ایمیل اے کاؤسر مہددین ٹپا چپدرا پولیس ٹیشن پہنچے اور انسپیکٹر سے بات کر کے انہوں نے چار افراد کو چھڑا لیا اس مہیم کے سلسلے میں میڈیا کے سوالات کے آگے ٹپا چپدرا انسپیکٹر لا جواب ہو گئے اور آخر کار اٹھ کر چلے گئے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر ہر بالغ لڑکے لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے لڑکے لڑکی کے ساتھ پھر سکتے ہیں اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے یا حراسہ کرتا ہے تو پولیس اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر سکتی ہے پر ٹپا چپدرا پولیس کی اس چھے چھڑ مہیم سے کئی سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں کیا ٹپا چپدرا پولیس نے اس مہیم کو چلانے سے پہلے آلہ حجداروں کی اجازت لی تھی کیا ٹپا چپدرا پولیس مسلم آبادی والے علاقوں میں اس مہیم کو چلا کر مسلمانوں کو ورغلا کر جیل بھیجنا چاہتی ہے کیا ٹپا چپدرا پولیس شہر کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دے اگر آپ ہمارا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے آل کا آپشن سرکٹ کریں اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں اور اس پوسٹ کو شیئر کریں اس سلسلے میں سنتے ہیں ٹپا چپدرا انسپیکٹر کا بیان پیرس ایریہ پہ موسنز کرنے والے کو چیکنگ کرنے کا پیٹرولین کر رہے تھا یہ آپریشن پہ نیوسنز کرنے والے چار آدمی پکڑ کے لائکے بائنڈ آور کر کے شور دیا یہ طرف سے کاروائی کر رہی سو سب یہ کیا ہے بولیس یہ مطلب کانسٹیبلز جو بٹو لگا کے ایک کانسٹیبل برخہ پینکے کرنا نیوسنز کرنے والے کو پکڑ کے لائیں نیوسنز میں ابھی آپ جس کو لائے اس میں ایک سکسٹی ایئرس اولڈ اولڈ بھی ہے تو وہ کس قسم کا چھیڑ چھاڑ کر رہا اولڈ تو بھی انہوں وہ کیا بولتے وہ پرووکیشن بات کر رہا اس میں اس لیے پکڑ کے لائے تو نیس صاحب یہ ہوا کیوں مسلم بچی ہندو بچہ ہے بلکہ ایسا ہوا یا خصوصاً اس کو آکے چھیڑے برخہ پینکے کانسٹیبل ٹھہرہا تو یہ کتنے ٹیم بنائے سب آپ اپنی پی ایس سے یہ ہی ہی آمنا پولیشن پہ چھار آدمی کو پکڑ کے لائے کتنے ٹیم بنائے تھے مطلب ایسے چار لوگوں کو پکڑے بول رہے ہیں آپ تو ایک ہی جگہ سے پکڑے یا الگ الگ ایک جگہ پہ پکڑے تو کانسٹیبل برخہ پینکے تھے تو ان کو آکے چھیڑے تو پکڑے ایک ہی کانسٹیبل نہیں ہوتا وہ آفینسس ہو رہا وہ کچھ لیڈی آیا اور آورت جائے تو آہ 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 تاپ کر کے مارنے کا آفینسس ہو اس سے پہلے دو تین ہوئا اس میں آہ توڑا چھیڑ چھاڑ کرنا کانسٹیبل کو برخہ پینانا ایک کانسٹیبل کو بٹو لگانا یہ کس قسم کا آپ لوگ کا سرچ ہے سر کس قسم کا ہے اور یہ کس کے آرڈرس پہ ہے سر افیشل آرڈرس کچھ آئی گیا